بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم to all of you آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پی پی ایسی کے لیکچر آر 2017 کے پاسٹ ایم سی کیوز جوائے میں ہے اس میں پہلے ہم لے رہے ہیں گروپ تھیوری کا پوزشن گروپ تھیوری کے پوزشن میں جو کوسٹن ہیں وہ کوسٹن نمبر 54 سے 58 تک تھے فرسٹ ہمارا کوسٹن ہے یعنی کوسٹن نمبر 54 فرسٹ سے میننگ ہے کوسٹن نمبر 54 ایک سائیکلی گروپ اوڈر این ایس جنریٹیڈ بائی فرسٹ اوپشن ہے n elements سیکنڈ اوپشن ہے ہمارا پاس n minus 1 elements تھرڈ اوپشن ہے 1 element and fourth one is none of these اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم کوئی بھی سائیکلی گروپ جو ہے اس کے ہم نے اوڈر جب n کے لیل کال لے ہیں تو ہمارا پاس آنسر کیا ہوگا آنسر ہمارا پاس ایک آئیلر فنکشن ہمارا پاس موجود ہوتا ہے phi of n جس کو ہم آئیلر فنکشن کہتے ہیں جو کہ ہمیں orders of n elements بتاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ جتنے elements ہیں کسی بھی گروپ کے سائیکلی گروپ کے وہ ہر element آگے سے جنریٹ کرتا ہے تو اسی لیے ہمارا پاس یہ generator جو ہے وہ phi of n کے ایک پل ہوتا ہے یہ تو اس کا آنسر کیا ہے n elements یہ بھی نہیں ہو سکتا n minus n elements one elements یہ بھی کروز ہے one element یہ بھی غلط ہے اس کے ساتھ آپ confuse مت کریے گا آنسر کو کیونکہ ہمارا پاس سائیکلی گروپ جو ہے اس کا جو generator ہوتا ہے وہ ایک سنگل element ہوتا ہے یعنی ایک ہی element سے ہم generate کرتے ہیں یہ جو ہم نے main definition پڑھی ہوتی ہے یہ بہت چیز میں آپ کو بتا رہی ہے تو اس کو آپ اس کے ساتھ confuse مت کریے گا اس میں آپ کے پاس کوئی بھی سائیکلی گروپ جو order n کا ہوگا وہ generate ہوگا phi of n سے یہ آپ کے پاس none of these options is the correct answer کیونکہ phi of n ہے اور یہ ہمارا پاس options میں موجود نہیں ہے اس لئے ہم نے none of these لیا second question ہے ہمارا یعنی کہ 55 let g be a group of order 13 then first option ہمارے پاس g is not cyclic second ہے g is non abelion third ہے g is commutative and fourth is none of these تو ہمارے پاس ہم نے result پڑھا ہوا ہے group theory کا every group every group of prime order is cyclic is cyclic اور cyclic ہمارے پاس کیا ہے abelion ہے abelion ہے abelion کیا ہوتا ہے abelion group میں ہمارے پاس commutative law hold کرتا ہے اب آپ ادھر options پر اگر آئیں ہمارے پاس جو options موجود ہیں اس میں first option ہے ہمارے پاس g is not cyclic جبکہ ہمارے پاس تو تھا group جو ہے وہ cyclic ہے its mean یہ غلط ہو گیا g is non abelion جبکہ اگر cyclic group ہوگا تو وہ abelion ہوگا یہ بھی غلط ہے third ہمارے پاس کیا تھا کہ g جو ہے وہ abelion ہے تو اس میں کون سا law hold کرے گا commutative اور ہمیں پتا ہے ہر cyclic group جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے abelion group اب ہم نے اس میں non abelion بھی لے سکتے تھے ہم نے کیوں نہیں لیا کیونکہ ہمارے پاس question میں تھا order 13 اور 13 ہمارے پاس کیا ہے prime number ہے prime order ہے تو prime order سے جو ہے وہ cyclic ہوا cyclic سے وہ abelion ہوا ٹھیک ہے اگر cyclic ہے تو وہ abelion لازمی ہوگا اور prime ہمارے پاس لازمی cyclic ہے its mean prime ہمارے پاس abelion بھی ہو گیا تو یہ non abelion والا option ہمارے پاس غلط ہو گیا اب g is commutative abelion ہے تو اس میں کون سی property hold کرے گی commutative کی its mean this one is correct اور none of these جو ہے وہ یہ بھی cross ہے تو g is commutative so جو 55 والا question تھا ہمارے پاس mcq تھا اس کا آنسر ہے g is commutative next up ہمارے پاس question ہے ہم next کرتے ہیں question number 56 57 56 والا question ہے وہ ہمارے پاس تھا identity element in a cyclic group is options ہیں ہمارے پاس infinite unique prime number and none of these it's very easy question اس میں ہم صرف و صرف ایک ہم نے result پڑھا ہو ہے جب ہم group کو show کرواتے ہیں یعنی جب ہم group کی properties پڑھتے ہیں commutative ہم نے sorry player associative identity identity and inverse یہ چار properties ہم نے پڑھی ہیں group کی تو group میں اگر ہم دیکھتے ہیں identity element ہمیں given ہے تو ہم سیدھا ادھر سے property والی جاتے ہیں identity والی پہ تو identity کی ہم نے property میں کیا پڑھا تھا جو ہم نے result پڑھا تھا the identity element of a group is always unique and this was the result اب ادھر سے ہم options پہ جاتے ہیں تو options ہم پاس کیا ہے یہ word unique یہاں پر موجود ہے تو ہم باقیوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیں گے اور سیدھا آنکھیں بند کر کے اس کو tick کر دیں گے اور باقی options سب wrong ہیں i think so it's very easy اور آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ایک دفعہ آپ دوبارہ اس کے پورے results کو دیکھ لیں ہم نے جو result use کی گروپ کی پروپٹیز تھی اس میں سے ہم نے identity result use کیا جس میں تھا جو بھی identity element ہوتا ہے گروپ کا وہ ہمیشہ unique ہوتا ہے اور ہمارے پاس option میں موجود تھا اور ہم نے اس کو tick کر دیا 57 ہمارے نسی کیوز ہے for all a b belongs to g a b whole square equal to a square b square then option ہمارے پاس g is cyclic g may be abelion g is abelion none of these یہ بہت easy ہم نے group theory میں result پڑھا ہوا ہے g is abelion if اس کا مطلب if and only if کیا ہوگا ab whole square equal to a square b square یعنی اگر g abelion ہے تو یہ چیز ہوگی اور اگر یہ چیز ہے تو abelion ہوگا اب ہمارے پاس question mcq میں یہ بہن ہے ab whole square equal to a square b square then option g is cyclic no g may be abelion no اب اس نے abelion لکھا ہے لیکن ہمارے پاس may بھی ہے may بھی نہیں ہوگا if and only if i direct hold کرتا ہے کہ اگر یہ چیز ہوگی تو لازم abelion ہوگا اور abelion ہے تو یہ چیز بھی must hold کرے گی so g is abelion third option is correct and fourth is wrong یعنی اگر ہمارے پاس کوئی group ہے اس to a square b square ہے تو وہ لازم ان دور پر abelion ہوگا ہمارے group theory کے result سے 58 ڈالا ہمارا mz q have which statement is correct آگے میں statements دی گئی ہیں group can have more than one identity element second ہے the null set can be considered to be a group third the set of all real numbers is a group with respect to subtraction and the fourth is to each element of a group there responds only one inverse element یہ statements کو اگر ہم one by one check کریں تو ہمارے پاس کھا ہے کوئی بھی group ہے اس میں more than one identity element جبکہ ہم نے result پڑا تھا کہ identity element unique ہوتا ہے so یہ غلط ہو گیا second ہے null set can be considered to be a group اب group کے لئے ہمارے پاس at least element ہونا چاہیے property کو satisfy کروانے کے لئے تو null set جو ہے وہ empty set consider ہوتا ہے so یہ غلط ہو گیا third ہے set of all real numbers in a group with respect to subtraction جب ہم real numbers کے اوپر group کی properties apply کریں تو subtraction میں ہمارے پاس answers نہیں آئے گا مطلب group نہیں بنے گا so یہ بھی cross ہے fourth property to each element of a group there corresponds only one inverse element اب یہ property اگر ہم سب سے پہلے بھی باقیوں کو چھوڑ کے question کو پڑھیں تو ہمیں یہ دیکھتے ہی پتہ جا جاتا ہے ہمارے ایڈنٹیٹی element اور inverse element ہم نے یہ rule پڑھا ہے کہ inverse element اور identity element یہ دونوں ہی ہمارے پاس group کے لیے unique ہوتے ہیں so جب ہمیں کہا گیا کہ کوئی بھی group element corresponse کرے گا one inverse element کو تو اس میں یہ result ہمارا true ہے to fourth statement is correct یہ 2017 کا group 3 ویڈیو کوشن کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم نیکس کوشن کو سولد کریں اگر آپ کو کوئی کوشن سمجھ نہ ہو یا کوئی اور پیپر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سولد کیا جائے تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اس زیادہ بچے سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی